اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹی چیزی میں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے فیس بوک گروپ کو کیسے شیئر کر سکتے ہیں ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ جب ہم گروپ بناتے ہیں تو ہمیں شیئر کی آپشن نہیں مل رہی ہوتی کہ جہاں سے ہم نے اپنے لینک کو شیئر کرنا ہوتا ہے عموماً آپ کو وہ شیئر کا آپشن نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن ایک سم ٹائم چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ آپشن غیب ہو جاتا ہے تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناوں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ کون سی چھوٹی سی غلطی ہے جس وجہ سے ہم اپنے شیئر کرنے کے آپشن کو نہیں دیکھ پاتے تو دوستو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو برائی میربانی اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو دوستو میں یہ اپنی فیس بوک اوپن کر رہا ہوں جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جس میں میں نے بتایا تھا کہ گروپ کیسے بنایا جاتا ہے اس میں میں بتا چکا ہوں کہ گروپ کو یہاں سے بھی اوپن کیا جا سکتا ہے اور یہاں سے بھی اوپن کیا جا سکتا ہے تو ہم یہاں سے اوپن کر لیتے ہیں تو یہ ہے اپنا جو گروپ کا جو پیج ہے وہ کھل چکا ہے اور یہ ہمارا جو گروپ ہے ہم نے بنایا تھا پچھلی ویڈیو میں یہ پڑا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہ اوپن کرنے کے بعد ہم یہاں پہ مینج میں جائیں گے سیٹنگ کرنے کے لئے اس کے بعد آپ کو یہ اپشن اظر آئے گی گروپ سیٹنگ ہم اس کو پریس کریں گے یہ گروپ اس کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ساری جو اپشن ہے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ ان کو کیسے کیسے سیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو پرائیویسی پہ کیا ہوا ہے تو صرف آپ کو سمجھانے کے لئے کہ میں آپ کو سمجھا سکوں تو جو ہم دوستو غلطی کرتے ہیں وہ یہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی غلطی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہائیڈ گروپ اس کو میں کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے اپنا گروپ بنانا ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کو ویزیبل پہ رکھنا ہے چاہے آپ کا گروپ پرائیویٹ بھی ہے تو آپ نے اس کو ویزیبل پہ رکھنا ہے تاکہ یہ نظر آسکے کبھی کبھی ہم یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ اپنا پرائیویٹ گروپ بناتے ہیں تو ہم یہ ہیڈن کا آپشن دیکھ کے ہم اس کو ہیڈن کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن ہیڈن کا جو ہے وہ آپشن سیلیکٹ کرنے سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کا گروپ کوئی بھی دیکھ نہیں پاتا تو اس لئے آپ کو شیر کا آپشن بھی نظر نہیں آتا کیونکہ جو آپ کا گروپ دیکھ ہی نہیں سکتا تو اس کو شیر کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو اس لیے آپ نے ہمیشہ اپنی سیٹنگ اس ویزیبل پر رکھنی ہے تو اس کے بعد میں یہاں سے اب بیک جاتا ہوں اب میں دیکھتا ہوں کہ میری شیر کا آپشن ہے وہ نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی تو چلے میں یہاں پر چلا جاتا ہوں یہ بھی سیٹنگ کا آپشن ہے میں یہاں پر چلا جاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اب آپ کا جو پہلے ہے جب میرا گروپ جو تھا وہ میں نے اس کو کیا تھا اس پر ہیڈن پر تو یہ نظر نہیں آ رہا تھا تو اب میں نے جو اس کو ویزیبل پر کیا ہے تو یہ شیر کا آپشن جو ہے مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے تو میں یہاں سے اپنے گروپ کو اپنا گروپ کا لینک بھی اور اپنے پورے گروپ کو جہاں بھی چاہوں میں شیر کر سکتا ہوں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیسے شیر کرتے ہیں اس کو پریس کیا پریس کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ پیج کھل جائے گا جہاں پہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ یہ کہاں پہ شیر کرنا چاہتے ہیں فیس بک پہ کرنا چاہتے ہیں مسینجر پہ کرنا چاہتے ہیں ویڈس اپ پہ کرنا چاہتے ہیں لائن ہے میل ہے سب کچھ دکھا رہے ہیں تو آپ جس کو بھی سیٹ کریں گے یہ آپ کا گروپ وہاں پہ شیر ہو جائے گا لیکن اگر آپ نے اپنے گروپ کا صرف لینک بھیجنا ہے لینک بھیجنا ہے تو آپ نے یہ ہے copy to clipboard copy to clipboard آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تو یہ آپ کا جو میں نے جب اس کو پریس کیا ہے تو یہ اب کاپی ہو چکا ہے تو میں جہاں پر بھی اس کو پیسٹ کروں گا میں اب یہاں پر اس کو اگر میں پیسٹ کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے اب جو گروپ میرا ہے اگر میں یہ کروں گا تو یہ پوسٹ ہو جائے گا تو یہ طریقہ ہے آپ اس کو جا کے کاپی ور ساپ پہ کر سکتے ہیں لائن پہ کر سکتے ہیں تو آپ ایزی لی اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں کاپی تو دوستو یہ تھی جو سیٹنگ تھی جو میں نے بتانا تھا آپ کو یہ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے